مزد صلاتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویرسر لی امری رحلل اقضدن من لسانی صحو قولی ولقد خلقناكم ثم صدرناكم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدین قال ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین قال فاهبت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین قال انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرین قال فبما اغويتني لأقعدن لهم سراتك المستقيم ثم لآتینهم من بين ايديهم ومن خلفهم وان ايمانهم وان شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مذحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين فيا آدم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فبسرس لهم الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناسحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفكا يخففان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما الم انهكما ان تلكما الشجرة واقل لكما ان الشيطان لكما عدب مبين قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغسر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبتوا بعدكم لبعد عدب ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق اللہ العظيم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بانتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم نے تم کو صورت بخشی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز میں روکا کہ تُو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا فرمایا پس اتر جا تیرے لیے جائز نہیں کہ تُو اس میں تکبر کرے نکل جا کہ تُو ظلیل ہونے والوں میں سے ہے بولا مجھے اس دن تک محلت دی جائے جب سب اٹھائے جائیں گے فرمایا یقیناً تُو محلت دی جانے والوں میں سے ہے بولا کیونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے ضرور بیٹھ جاؤں گا پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا اور ان کی دائیں جانب سے آؤں گا اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا اور تُو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا نکل جا اس سے زلیل و خار ہو کر البتہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں تو دونوں اس میں سے جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے پھر شیطان ان کے اندر بسوسے ڈالنے لگا تاکہ ان کے سامنے وہ حصے کھول دے جو ان کے لئے چھپائے گئے تھے اور بولا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور ان دونوں سے قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارے خیرخاہوں میں سے ہوں پھر آجتہ آجتہ دھوکے کے ساتھ انہیں فسلال آیا پھر جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھاپنے لگے ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں بول اٹھے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہم کو معاف نہ کرے گا اور ہم پھر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے فرمایا اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے مذہب خواتین کیونکہ یہ ہم سب کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا اب دیکھئے کہ ایک بچہ جب اپنی زبان کھولتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا کرتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے پھر اگلا سوال کیا ہوتا ہے یہ کس نے بنایا یہ کس نے بنایا پھر ان چھوٹے چھوٹے سوالوں سے اٹھتے ہوئے وہ اپنی ذات پہ آ جاتا ہے اور جو جو انسان کا شعور ترقی کرتا جاتا ہے انسان کے اندر ایک بڑا question mark بنتا جاتا ہے ایک بڑا سوال بنتا جاتا ہے میں کون ہوں کیا ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں واپس جانا ہے مجھے کس لیے بنایا گیا ہے یہ سب کچھ جو میرے آس پاس ہے یہ سب کس نے بنایا کیوں بنایا ان سب کا کیا مقصد ہے یہ ایسے سوال ہیں جو ہر دل میں اٹھتے ہیں جو ہر انسان سوچتا ہے یہاں پر ان سوالوں میں سے کچھ کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تم خود سے خود نہیں بن گئے ثُم مصورنا کم پھر تمہاری صورت بھی ہم نے بنائی ہے یعنی انسان کو جو بہترین شکل صورت پہ پیدا کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص انعیت ہے تم مقلنا للملائکت اسجدو لآدم پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ بھی کرو یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو ایک نعمت کا احساس دلاتے ہیں کہ اے انسان اپنے وجود پہ غور کر اپنے آپ کو دے یہ تمہیں کس نے دیا یہ تم کہاں سے لائے مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلاس بازار سے لائے اور اس میں پانی کولر سے ڈالا لیکن یہ ہاتھ کس نے بنایا یہ آپ بازار سے نہیں لائے یہ براہ راست اللہ کی تخلیق ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور نہ صرف اس ہاتھ کو بلکہ اس پورے انسان کو پھر جو بھی ناک نقشہ ملا جو بھی لمبائی چڑھائی جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ بھی اسی کا دیا ہوا ہے دنیا میں بے شمار انسان ہیں لیکن سب کی شکل و صورت مختلف ہے حتیٰ کہ ایک گھر میں پیدا ہونے والے بہن بھائیوں کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے حالانکہ سب کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں یہ رنگہ رنگی اور تخلیق کے اندر یہ قدرت اللہ رب العزت کی ہے اللہ تعالی انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ تمہاری صورت میں نے بنائی ہے اور دیکھو صرف تخلیق ہی نہیں کیا بہترین شکل پر تخلیق کیا اور صرف تخلیق ہی نہیں کیا اچھی شکل پر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں سے یہ بھی کہا کہ تم انسان کو سجدہ کرو انسان کے آگے جھک جاؤ یہ دراصل کیا بتانا مقصود تھا کہ انسان دراصل فرشتوں پر بھی فاقیت رکھتا ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت کا کام کرتا ہے جو انسان رب کے آگے سجدہ کرنے والا ہے جو رب کے احکامات پر جھکنے والا ہے کائنات میں اس کی حیثیت اور قدر و قیمت فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے بہرحال فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکنے کے لیے کہا گیا فسجدو تو سب جھک گئے سب نے بات مان لی اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اس نے بات نہ مانی لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو تو ابلیس کہاں سے آ گیا کیا ابلیس سے بھی کہا گیا تھا یا ابلیس فرشتوں میں سے تھا یہ تو قرآن پاک میں واضح طور پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا ففسق ان امر ربیس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو پھر اس نے کیوں سجدے سے انکار کیا جب اس سے کہا ہی نہیں گیا نہیں قرآن پاک کی اگلی آیت یہ بتاتی ہے کہ صرف فرشتوں سے حکم نہیں تھا بلکہ دوسری مخلوق سے بھی تھا جنات سے بھی تھا اور یہ جنوں میں سے تھا اس نے بات نہیں مانی قَالَ مَا مَنَعَكَ اللَّهَ تَسْجُدَ اِذْ اَمْرْتُبْ فرمایا تجھے کس چیز میں روکا کہ تُسجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ہوا تھا بہرحال اس نے ماننے سے انکار کر دیا بولا میں اس کے آگے نہیں جھک سکتا بچا کیا تھی قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ بولا میں اس سے اچھا ہوں میں اس سے بہتر ہوں میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا میں اس کی عزت نہیں کروں گا یہاں پر آپ دیکھئے کہ ابلیس کا یہ قول ابلیس کا یہ کہنا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں میں انسان سے بہتر ہوں یہ ایک قابل غور بات ہے کہ شیطان نے تو مو سے بول کر کہہ دیا تھا لیکن ہم سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں اپنی سوچ کا جائزہ لیں کہیں ہمارے دل کے اندر بھی تو یہ بات نہیں چھپی ہوئی کہ ہم خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہوں آپ دیکھیں کہ انسانی معاشرے کے اندر عموماً جتنے جھگڑے، فساد، بدمزگیاں، تعلقات کی خرابیاں ہیں ان سب کے پیچھے جو بات چھپی ہوئی ہے وہ خود کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیق سمجھنا ہے کیونکہ یہ ایک شیطانی بول ہے یہ ایک شیطانی خیال ہے یہ ایک شیطانی سوچ ہے جو شیطان اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا رہتا ہے اپنے پیچھے چلنے والوں کے اندر بار بار پیدا کرتا ہے جو انسان حقیقی معنوں میں خود کو رب کا بندہ سمجھتا ہو وہ پھر ہو نہیں سکتا کہ خود کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہو قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ بولا میں اس سے زیادہ بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ پھر اس کے لئے تاویلیں کرنے لگا دلیلیں دینے لگا مجھے تو تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے وَخَلَقْتَهُ مِنْ دِين اور اس کو تُو نے مٹی سے بنایا ہے آپ دیکھئے کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ایک تو بات نہیں مانی ایک تو حکم نہیں مانا اور پھر ناماننے کے بہانے بھی بتانے لگا ناماننے کی وجوہات گھڑنے لگا تاویلیں اور دلیلیں اور بحثیں خود کو جسٹیفائے کرنے کے لئے خود کو سچا ثابت کرنے کے لئے اپنے اس غلط عمل کی توجیح کرنے کے لئے کہ میں نے جو کچھ کیا درست کیا یہ ایک اور شیطانی رویہ ہے آپ دیکھئے کہ ایک انسان جب غلطی کرتا ہے پھر غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس کی غلطی کو معاف کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس غلطی پہ پکڑتے نہیں جس پر توبہ کر لی جائے انسان پلٹ آئے رجوع کر لے اپنی غلطی کو مان لے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ کوئی شخص اپنی غلطی نہ مانے بلکہ الٹا اپنی غلطی کو سچا ثابت کرنے لگے ایک درست عمل تصور کرنے لگے قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من تین میں کیوں سجدہ کروں میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے اس کے خیال میں آگ مٹی سے زیادہ بہتر چیز تھی مٹی سے زیادہ طاقتور چیز تھی حالانکہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تخریب کاری تو آگ ہی کرتی ہے جبکہ مٹی تعمیر ہی تعمیر ہے انسان کے علاوہ پودے بھی مٹی سے بنے یہ جتنی تعمیر نظر آتی ہے اس سب کے پیچھے مٹی ہے لیکن اس کے برعکس اگر اتنی مقدار میں آگ ہو ہمارے آس پاس آپ دیکھئے کہ ہم مٹی پہ بیٹھ سکتے ہیں مٹی سے کچھ بنا لیتے ہیں اس کو گون دیتے ہیں اسے مختلف شیپز میں ڈالتے رہتے ہیں اس میں پودے اگاتے ہیں کئی کام اس سے لیتے ہیں اگر آگ بھی مٹی جتنی ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا ہمارا چلنا دوبر ہوتا ہر چیز کو بھسم کر ڈالتی لیکن چونکہ آگ کے اندر اٹھنے کی صلاحیت ہے آپ دیکھیں کہیں آپ آگ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے شولہ اوپر کو جاتا ہے جبکہ مٹی کو آپ کہیں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے مٹی نیچے کو جاتی ہے تو اس نے کہا کہ میرے شولے تو اوپر جاتے ہیں میں تو بڑی چیز ہوں تو یاد رکھئے کہ ضروری نہیں کہ ایک چیز جو شولوں کی طرح اٹھتی اور بھڑکتی ہو وہ اچھی بھی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز اچھی لگتی ہے کسی بندے کے اندر وہ آجزی ہے توازو ہے نرمی اور تحمل اور بردباری سے معاملہ کرنا ہے کبھی انسان غور تو کرے کہ انسان چیز کیا ہے جب کبھی انسان خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے تو اپنی اصلیت پر غور کرے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَلْ أَتَعَالَ الْإِنسَانِ حَيْنُمْ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئَمْ مَذْكُورًا کیا انسان پر زمانے کا ایک لا متناہی وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم خود کو اگر بڑی چیز سمجھتے ہیں تو آج سے سو سال پہلے کہاں تھے کہاں تھے ہم کوئی نام تھا ہمارا کوئی پہچان تھی ہماری کوئی حیثیت تھی ہماری کتنی جائدادیں تھی ہمارے نام پر کیا کچھ رکھتے تھے کس چیز کے مالک تھے کچھ بھی تو نہیں اور آج سے سو سال بعد کیا رہ جائے گا ہمارے نام پر نام پر رہنا تو دور کی بات خود ہمارا نام بھی رہے گا یا نہیں ہزاروں دنیا میں آئے ہزاروں گئے کس کس کا نام جانتے ہیں مرنے والوں کا تو کیا آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیے ایک وقت میں جو سڑک پہ ٹریفک گزرتی ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا نام تک ہم نہیں جانتے جب دنیا میں زندہ ہیں چلتے پھرتے ہوئے ہمیں کوئی نہیں پہچانتا مرنے کے بعد ہمیں کون یاد رکھے گا اگر چند دن کے لیے تھوڑی سی عزت اللہ نے دی تھوڑا سا وقت اللہ نے دنیا میں اچھا دیا تو اس میں اترانے کی اور بڑا بننے کی اور تکبر کرنے کی آخر بات ہی کیا ہے کہ انسان خود کو بڑی چیز سمجھ کر اللہ کی اطاعت نہ کرے اور اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ کرے یاد رکھئے کہ جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر دو طرح کی خرابیاں آتی ہیں تکبر کی پہلی خرابی یہ ہے کہ انسان اللہ کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کرتا جیسے یہاں شیطان نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا اسی طرح جب کوئی انسان اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے تکبر کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کی بات کو کچھ بڑی اہمیت دیتا ہی نہیں میں تو اپنی مرضی کیا کرتا ہوں مثلا آپ دیکھئے کہ آزان کی آواز آتی ہے آپ کو بلائے جاتا ہے ہیالالسلاہ ہیالالفلاہ آپ کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں میرے یہ کام بہت امپورٹنٹ ہے میرے پاس نماز کا وقت نہیں یہ مو سے بول کے تو نہیں کہتے لیکن جب نہیں جاتے نماز کو تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت ہم وہ زیادہ اہم ہے اور نماز جو ہے وہ پھر بھی کسی وقت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کو سجدوں کی اتنی ضرورت نہیں اور اس طرح کی کچھ تعویلیں اور بہانیں کر کے ہم اللہ کے حضور جھکتے نہیں بساوقات کیا کرتے ہیں اللہ کے حضور کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن توجہ اس کی طرف نہیں کرتے اور چیزوں کو دل دل میں لاتے رہتے ہیں ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہا یہ کہ ہم اللہ کو ہر وقت یاد کریں اگر وہ توفیق نہیں تو جس وقت جائے نماز پر ہوں اس وقت تو اسی کو یاد کیا کریں لیکن ہوتا کیا ہے ہم سب کے ساتھ کہ سب سے زیادہ خیالات کی الغار اور سب سے زیادہ دل کے وسوسے اسی وقت حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو دور کرنے کے بھی کوئی کوشش پھر نہیں ہوتی اور وہوں بھی کیسے اس لیے کہ باقی وقت جو ہم نے اللہ کی یاد میں گزارا نہیں اب یکا یک یہاں پر کیسے آ گزارے ہیں ست جائے نماز پر بھی اور ہی چیزیں اہم ہو جاتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو کتنی جلدی جلدی ہمارے بندھیں ختم کرنے کی کرتے ہیں کیوں جس سے محبت ہوتی ہے اس سے تو دیر تک گفتگو کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ ملاقات جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے یہ کتنی طویل ہوتی ہے اور اس کو کتنا طویل کرنے کا دل ہوتا ہے وہاں آ کر تو بس جلدی پڑ جاتی ہے اور بہت سے کام یاد آنے لگتے ہیں ہم گھنٹوں فون پر باتیں کریں دوستوں کے ساتھ ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا ہمارا وقت ضائع ہوا لیکن اس رب کے ساتھ نماز کی حالت میں بات کرتے ہوئے ایک گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے کہ کہاں بند کے کھڑے ہو گئے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ماننا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کو عزت دینا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ باقی احکامات میں مثلا نماز ہی پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ مسلمان عورت جب نماز پڑھے تو اپنے آپ کو ڈھانک کر پڑھے نماز کا لباس عام لباس سے مختلف ہوتا ہے نماز کی حالت میں سر کے بال ننگے نہ ہو بازو ننگے نہیں ہو لباس باریک نہ ہو کیونکہ نماز ایک مخصوص ملاقات ہے ایک مخصوص موقع ہے جیسے آپ مخصوص مواقع کے لئے لباس پہنتے ہیں شادی کے موقع پر آپ غمی کا لباس پہن کر نہیں جاتے غم کے موقع پر آپ بھڑگی لے لباس پہن کر نہیں جاتے گرمی کے موسم میں سردیوں کا لباس نہیں پہنتے پی آئی اے کے لوگ آرمی کا لباس نہیں پہنتے پولیس والے پی آئی اے کا لباس نہیں پہنتے ہر ایک کا اپنا اپنا لباس ہے اپنا اپنا یونیفارم ہے مسلمان عورت کے لئے نماز کا ایک یونیفارم ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے سامنے حاضر ہو تو ایک اچھے حال حلیے میں ہو پراپرلی کورڈ ہو لیکن ہم یہ کہہ کے تعویل کرتے ہیں حجت اور بحث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے رجڈ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ ایک پائلٹ کو کیا فرق پڑتا ہے کمیش شلوار میں جہاز چلایا کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اتنی اتنی لمبی فلائٹ ہوتی ہے اتنا ٹائٹ ڈریس پہن کے وہ بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں اس سے بہتر ہے خود کو ایزی کیا کریں اور کھلے کپڑے پہن کے بیٹھا کریں ان کو تو ہم یہ سب کچھ سجست نہیں کرتے لیکن ایک اللہ کے حضور جاتے ہوئے ہماری ساری پابندیاں ڈھیلی کے ہو جاتی ہیں اس وقت ہم کس کی بات مان رہے ہوتے ہیں دل کی یا اللہ کی یاد رکھئے کہ جہاں کہیں بھی ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں دل کی مرضی کیا کرتے ہیں وہاں دل کو خواہش نفس کو بڑا بنا لیتے ہیں اسی لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدترین معبود جس کی زمین میں پیروی کی جاتی ہے وہ انسان کی اپنی خواہش نفس ہے شیطان کو بھی یہی چیز لے ڈوبی پھر یاد رکھئے کہ پہلی خرابی تکبر اور خود کو بڑا سمجھنے اور عبادت کے انکار کی کیا ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے انسان اپنے رب کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو دی جانی چاہیے اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ وہ خیر خواہی اور بھلائی اور ہمدردی اور محبت کے وہ جذبات ہو نہیں سکتے جو ہونے چاہیے ظاہر ہے کہ جب انسان خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر اسے بہت سی بیماریاں آگھیرتی ہیں مثلا کبھی غور کیا آپ نے کہ غصہ کیوں آتا ہے غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دیتا ہے ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کسی کی مجال کیا کہ میری مرضی کے خلاف کوئی کام کرے یہ دراصل کیا ہے بنیادی طور پر تکبر تو جب ہمیں غصہ آتا ہے پھر ہم کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں بساوقات بولتے ہوئے حق اور انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں جو دل میں آئے بولے چلے جاتے ہیں چاہے تو کسی پہ الزام تراشی ہو خواہ کسی پہ جھوٹا بوتان ہو خواہ کسی کی عزت پہ حرف ہو ہمیں پھر پرواہ نہیں ہوتی پھر اسی طرح وہ غصہ اگر دل میں لیے پھرتے ہیں تو جہاں کہیں جس مجلس میں بیٹھیں گے دوسرے شخص کی غیبت شروع کر دیں گے اس لیے جو اس نے ہمیں ناراض کیا تھا ہماری بڑائی کو للکارہ تھا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے اسی سے غیبت اسی سے چغلی اسی سے بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں لیکن جب انسان خود کو بڑی فیض نہیں سمجھتا تو سب سے زیادہ انسانوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ معاف کرنے کا ہوتا ہے اچھا کوئی بات نہیں وہ بھی تو انسان ہے نا اگر اس سے غلطی ہوئی تو مجھ سے بھی ہو جاتی ہے اگر اس نے کام خراب کیا تو میں بھی کئی دفعہ کام خراب کر دیتی ہوں آپ کے نوکر سے ہنڈیا جل جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اس سے دودھ ابل کے گر جائے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں سوچئے کیا ہم سے کبھی ہنڈیا نہیں جلی ہوگی کیا ہم سے کبھی دودھ ابل کے نیچے نہیں گرا ہوگا گرا نا جو قصور ہم خود بھی کرتے ہیں اور کر چکے ہیں اس پہ دوسروں کو معاف کیوں نہیں کر دیتے زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور آپ دیکھئے کہ وقتی طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا غصہ تھنڈا کر رہے ہیں لیکن غصہ کیا ہے شیطان سے شیطان کس سے ہے آگ سے دل میں جو آگ بھڑکتی ہے جب غصے کا انسان بے مہابہ استعمال کرتا ہے تو مو سے بھی گویا آگ کے شولے نکلتے ہیں پھر وہ جہاں جہاں پہنچتے ہیں اس اس کو جلاتے جاتے ہیں وہ دوسروں کے دل جلانے شروع کر دیتے ہیں اور یاد رکھئے جلی ہوئی چیز کو کھولنے سے کیا نکلتا ہے راک کوئلہ ہم دوسروں کے جذوات دوسروں کے احساسات دوسروں کی محبتوں کو جلا کے کوئلہ کر دیتے ہیں اور جب دوسروں کے دل بجھا دیتے ہیں پھر ان سے تقاضہ کرتے ہیں کہ اب وہ ہم کو چاہیں اب وہ ہم سے محبت کیا کریں کیا ایسے بھی محبتیں ملتی ہیں محبتیں تو معاف کرنے سے ملتی ہیں محبتیں تو دل بڑا کرنے سے ملتی ہیں دوسروں کی خیرخواہی کرنے سے ملتی ہیں دوسروں کے تام آنے سے ملتی ہیں آجزی سے ملا کرتی ہیں دینے سے ملا کرتی ہیں یہ خودغرضی یہ بخل اس کے پیچھے بھی تکبر ہوتا ہے انسان خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے خود کو سب سے امپورٹنٹ سمجھتا ہے سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے لہٰذا سب کچھ اپنے ہی لیے چاہتا ہے اور یوں انا خیرم من دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیر کرنا دوسروں کے ساتھ خود کا مقابلہ کر کے خود کو بڑی چیز ثابت کرنا انسان اس خرابی کا شکار ہو کر بڑے بڑے قصور کر بڑھتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ شیطان فرشتوں کا دوست بن چکا تھا پہلے جب وہ جن تھا کس وجہ سے عبادت کی کسرت سے کہتے بہت نمازیں پڑھا کرتا تھا اور اس وجہ سے وہ بہت بلند مرتبہ حاصل کر گیا فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا اسی لیے جب فرشتوں کو حکم ہوا تو شیطان کو بھی ساتھی حکم ہوا تھا لیکن اتنا بڑا عبادت گزار جب اللہ نے اسے انسان کے آگے ایک چھوٹی چیز کے آگے جھکنے کے لیے کہا تو اس نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا انا خیروں منو انا انا یہ وہی انا ہے جو انسانوں کو بھی لے ڈوبتی ہے ہم میں سے بھی بہت سو کا حال کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک کر تو سجدہ کر کے نماز پڑھ کے بساوقات ہماری پیشانی پہ بھی نشان پڑھ جاتے ہیں لیکن اسی رب کا دوسرا حکم مانتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی رب کا حکم ہے کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلنے والے اپنے کاروبار کے اندر دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا اللہ نے صرف مسجد کے اندر مسلمان ہونے کا حکم دیا کیا اس رب نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ بازار کے اندر بھی اللہ کا بندہ بن کے رہے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوَّذَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ اُلَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ يَوْمَ يَوْمَ يَخُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تباہی ہے دنڈی مارنے والوں کے لیے یعنی دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے والوں کے لیے ناب تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے بربادی ہے جب وہ لوگوں کو تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں جب ان سے تول یا ناب کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایک دن اٹھائے جانے والے ہیں جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے جائیں گے سب لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے اس دن ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا ان کو بھی پوچھا جائے گا ان سے بھی حساب لیا جائے گا لہٰذا جس رب کے حکم سے ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی رب کے حکم سے ہمیں اللہ کے باقی حکم بھی ماننا ہے جب وہ کہے کہ غریبوں کو ان کا حق دو بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو ہم سائے کی خبرگیری کرو بیمار اور دکھی لوگوں کی خبرگیری کرو اللہ کے راستے میں نکلو اس کی کتاب کو پڑھو اس کو سمجھو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے ہم ایک طرف سجدہ ادا کرتے ہیں اللہ کے حضور چھپتے ہیں لیکن اسی رب کا جب دوسرا حکم سورة الاحذاب میں آتا ہے یا ایہا نبیو قل لے ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلا بیبہن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور ساری مومن عورتوں سے کہہ دیجئے و نسائل مؤمنین سارے مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلا بیبہن کہ اپنی چادنیں اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں جلا بیب جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جو گھر سے باہر میں ایک عورت کا لباس ہے یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے جس رب نے نماز کا حکم دیا اسی رب نے باہر نکلتے ہوئے اپنی زیب الزینت کو ڈھانکنے کا حکم دیا لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ رب کا ایک حکم تو مان لیتے ہیں اور دوسرے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا اس کے رب نے کہا اپنا آپ میرے سپرد کر دو میری بات مان جاؤ فرما برداری اختیار کرو کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا اس کے لئے اسلام لے آیا اس کے آگے جھگ گیا تو بندہ مومن کی ساری زندگی ابتدا سے انتہا تک اللہ کی تابداری میں گزرتی ہے فرما برداری میں گزرتی ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ شیطان کی طرح نمازیں تو خوب پڑھ لے لیکن باقی احکام اللہ کے مانتے ہوئے کترائے اور ادھر ادھر ہو جائے شیطان نے تو انسان کو سجدے سے انکار کیا تھا اور انسان جو اپنے رب کے آگے جھگنے سے انکار کرے صرف رب کی نگاہوں میں کوئی مقام کیسے پا سکتا ہے بہرحال قالا اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم یہاں تکبر کرو خود کو بڑا سمجھو فخرج نکل جاؤ انکوین الساغرین تم چھوٹے ہونے والوں میں سے ہو تم بڑے بن رہے ہو خدا تم کو زلیل کر کے رکھ دے گا تم سب سے نچلے ہو جاؤ گے اور یہ حقیقت ہے کہ تکبر کرنے والے دراصل زلیل و خار ہو کر ہی رہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے چھونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہوں گے ان کی کوئی عزت اور کوئی وقار نہ ہوگا پھر اس تکبر کو دور کرنے کے لیے کوئی نسخہ بھی تو ہوگا ہاں آگے بڑھ کے دوسرے کو سلام کرنا دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا تو بڑا گنتا ہے انکا من الساغرین حقیقت میں تو چھوٹوں میں سے ہے آج جو سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں سائکالوجی میں یہ بات ڈسکور کی گئی ہے انسانی نیچر اور فطرت کے حوالے سے کہ جو لوگ جتنے کمپلیکسز کا شکار ہوتے ہیں خصوصاً انفریورٹی کمپلیکس کا وہی زیادہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں شیخیاں بگارنا ڈنگیں مارنا خود کو ترہ ترہ سے بڑا ثابت کرنا کسی کی بات نہ سننا اپنی ہی سنائے چلے جانا کسی کی بات پہ توجہ نہ دینا کسی بڑے کی عزت نہ کرنا کسی چھوٹے پہ شفقت نہ کرنا کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ معاملہ نہ کرنا یہ سب کچھ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی یہ متکبر لوگوں کی عادت ہوتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹا کر دیا قال شیطان نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ کیونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا لہٰذا میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کے لئے ضرور بیٹھ جاؤں گا یہاں ایک اور شیطانی رویہ اپنی غلطی کا الزام دوسرے کو دینا یہاں شیطان کیا کر رہا ہے بات خود نہیں مانی بھٹکا خود بہکا خود لیکن بلیم اللہ تعالیٰ کو کر رہا ہے الزام رب کو دے رہا ہے تُو نے مجھے گمراہ کیا کیسے نہ تُو سجدہ کا حکم دیتا نہ میں انکار کرتا تُو نے مجھے گمراہ کیا اس لئے اب میں تیرے سیدھے رستے پر انسان کو نہیں چلنے دوں گا انسان کو ادھر چیلنج کر رہا ہے ادھر رب کو ناراض کر رہا ہے اچھا آج ہمارا رویہ کیا ہے ہم اپنی غلطیوں کو کتنا مانتے ہیں ہم بھی تو غلطی کر کے دوسروں پر دھرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً اگر بات کرتے کرتے میرا ہاتھ لگے اور یہ پانی گر جائے تو میں کیا کہوں گی یہ گلاس کیوں رکھا تھا یہاں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے ہاتھ کیوں ادھر مارا اکل دی تھی اللہ نے آنکھیں دی تھی دھیان سے ہاتھ ادھر ادھر کرتی لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کوئی غلطی ہو جائے مثلاً گھر میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں خراب ہو گیا تو بچوں کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں تم لوگ شور کر رہے تھے اس لئے یہ کام خراب ہو گیا ہمیشہ دوسرے پر الزام ہر غلطی کی ذمہ داری دوسرے پر ڈال کے خود فرشتے بن گئے اور یہی چیز کہ غلطی کو نہ ماننا اور غلطی کر کے اس پہ اسرار کرنا اور اس کو سچ ثابت کرنا اور اسے اپنے سے اٹھا کے دوسرے پر دے مارنا یہ سخت شیطانی رویہ ہے اب آپ دیکھئے کہ شیطان کیا کہتا ہے اللہ تو نے گمراہ کیا اچھا آج بعض لوگ ہمارے میں سے بھی کیا کہتے ہیں جب کوئی اچھا کام نہیں کرتے کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا ہم کوئی اچھا کام کرے اللہ کی مرضی ہوگی تو کر لیں گے غلط کام کرتے وقت تو کبھی ہم نہیں ہے کیسے لیکن اچھا کام کرنے کا وقت آئے تم کہتے ہیں ہماری قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں یاد رکھے کہ نیکی کے راستے میں کچھ رکاوتیں آتی ہیں ہم ان رکاوتوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ چلو اچھا وہ رکاوت آگئی اب ہمارا تو کوئی عذر نہیں رہا ہماری طرف سے تو کوئی کوتا ہی نہیں لہذا ہم کیا سوچتے ہیں اچھا اللہ کی مرضی لیکن دنیا میں جب ہم کسی کام کو کرنے کے لئے نکلتے ہیں اور کوئی رکاوت آ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی مرضی رکاوت آگئی تو صبر کر لیں شکر کر لیں آرام سے بیٹھ جائیں نہیں ہم واویلہ کرنا شروع کر دیتے ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہم ناراض ہونا شروع کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہوا اور اس طرح اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نوز بلہ وہ ہمارا پابند ہے